اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار کریم چیز سینڈویچ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ سینڈویچ بہت ہی زیادہ مزیدار بنتے ہیں اور تقریباً پانچ منٹ کے اندر یہ تیار ہو جاتے ہیں تو بچوں کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں ایک باول لے لیں گے اس کے اندر ہم نے چیز کریم ڈال دینی ہے یہ ہومیٹ کریم میں نے بنائی ہے تو اس ریسیپی کو بھی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گی بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اب اس میں ہم نے ایک کوکمبر لے لیا ہے اس کا آدھا پارٹ ہم استعمال کریں گے سارا پانچ کا نچوڑ دیا تھا ایک ٹماتر اس میں باری کٹا ہوا ڈال دیں گے سبزیں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں ایک بلکل چھوٹے سائز کی پیاز لی تھی اسے بھی میں نے باری کٹ لیا ہے دو چمچ کے قریب ہم بندگو بھی کا استعمال کریں گے اور ایک ہم نے یہاں پہ سبز مرچ لی تھی باریکی سے کٹ لیا ہے اس میں شامل کریں گے دو جویں لیسن کے لیے لیے اسے بلکل باریک کرش کر کے اس میں ڈال دیں گے آپ اس کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ لیسن کا پاورڈر بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو آپ وہی ڈال لی جئے گا اس کے علاوہ آپ اس میں گاجت بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو سبزی آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں ڈال لیں اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے آدھا چمچ کالی مرچوں کا پاورڈر اور ضرورت کے مطابق ہم اس میں نمک ڈالیں گے اچھی طرح سے ہم نے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے تو ان ساری چیزوں کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیے سینڈویچ کا مکچر ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم سینڈویچ بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بریڈ لے لیے ہیں آپ جتنے سینڈویچ بنانا چاہتے ہیں آپ اتنے بریڈ کے سلائسیز لے لیجئے گا اور اب اس کے اوپر ہم نے یہ جو مکچر بنا کر رکھا ہے یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم نے بریڈ کے اوپر پھیلا دینا ہے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اسے پھیلا دیا اب دوسرا بریڈ کے سلائسیز کے اوپر رکھیں گے اب اس کے جو کنارے ہیں کناروں کو ہم کٹ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ پہلے بھی اس کے کنارے کٹ کر سکتے ہیں تو چاروں طرف سے میں نے اس کے کنارے کٹ کر دیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اسے دو حصوں میں کٹ لیں گے آپ کو اسی بھی شیپ اسے دے سکتے ہیں تو میں اسے ٹرائینگل شیپ دے رہی ہوں تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہمارے کریم چیز سینڈویچ بن کر تیار ہو چکے ہیں تو آپ بھی اپنے بچوں کو سکول لانچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں یا آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ لگتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پور بچنگ اللہ حافظ